مالوم ہے کیا ہندوستان میں کسی کو مالوم ہے کہ امریکہ میں جتنی بھی بورڈ اور ڈیریکٹرز کی میٹنگ ہوتی ہیں کسی بھی کمرے کے اندر اس کو ایک گھنٹے کے لیے بند کر دیا جاتا ہے مالوم ہے آپ کو کمرے کو کیوں اس لیے امریکہ میں وہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ وہ کمرے اگر آپ نے کھلا چھوڑ دیا تو کوئی بھی آدمی ایسی مشین لے کر آ سکتا ہے آڈیو کی جس میں وہ پورا ایک گھنٹے تک جو بات ہوئی ہے وہ سارا کا سارا ہوا کے بات آورم میں رہتا ہے وہ ساری کی ساری وہ ٹیپ کر سکتا ہے ایک گھنٹہ لگتا ہے دیسرا آپ کو میں بتاؤں آپ امریکہ میں یہ انسٹرکشنز ہیں آج کی تاریخ میں کہ کوئی بھی اگزیکیٹیو پرماتما کے لیے اپنا موبائل فون یوز کرنے کے بعد اس کو کباری کو نہ بیچے آپ کو معلوم ہے کتنے کے بک رہے ہیں ہوتا کیا ہے آپ نے سم کارڈ نکال لیا سم کارڈ سے آپ کا پرابلم سولل نہیں ہوگا سم کارڈ کا ڈیٹا بیٹری میں چلا جاتا ہے سنوی جیے آپ میری بات کو سم کارڈ کا ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانس میٹ ہو جاتا ہے آپ یہ پروسیسز کو آپ سمجھئے امریکہ میں اتنی دکانیں کھلی ہوئی ہیں پرانا ٹیلی فون خریدنے کے لیے موبائل فون صرف یہ پوچھتے ہیں بیٹا یہ کس کا تھا کس کا تھا؟ امریکہ میں ہر کمپنی نے انسٹرکشن دی ہے کہ جب آپ موبائل فون نیا خریدیں تو پرانے کو ہتوڑے سے توڑ دیں اس کو کئی کمپنیوں کو کروہ پیٹا چونہ لگ چکا ہے شروعے بعد کسی کو نہیں معلوم تھی اور آپ یہ دیکھئے کہ آپ سمجھتے ہیں سارا کچھ سم کارڈ میں ہیں سارا کچھ ہوتا سم کارڈ میں ہیں لیکن سم کا آج سے وہ جو اگر کافی دن تک وہ بیٹری رہی ہے تو وہ سارا اس میں کافی حد تک پاس ہو جاتا ہے سارے سیکرٹ فون نمبرز آگئے سارے وہ آگئے آپ یہ دیکھئے آپ اس طرح کی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں ایسی ٹیکنالوجی آ چکی ہے اور ایک چوتھا کام آپ کو ہم بتائیں سب سے بڑی بات جو اس میں ہے کہ آج جو پورا جو ٹیکنالوجیکل سسٹم ہے وہ کلاود سیڈنگ پر آگئے ہیں آپ کو پتہ آپ کو کوئی سوفٹ ویر کی ضرورت اگر آپ گوگل استعمال کرتے ہیں منیش جی تو آپ دیکھئے کہ گوگل میں آپ اپنے سارے ڈاکیمنٹس جو ہیں آپ صرف کمپیوٹر پر ریکال ہو جاتے ہیں اچھا گوگل کا جو پورا سوفٹ ویر ہے آپ نے کبھی گوگل کی سوفٹ ویر سیڈی دیکھئے کبھی بکتہ نہیں ہے وہ ساری کلاود کے اندر ہے کلاود سیڈنگ بولتے ہیں اس کو تو اب جو نیا یوگ آ رہا ہے اس کے اندر آپ کو صرف ایک کمپیوٹر کے علاوہ جہاں پر آپ اس کو کنیک کر سکتے ہیں کلاود سے اس سے آپ سارا سوفٹ ویر اور آپ کے سارے ڈاکیمنٹس آ جائیں گے ابھی تک یہ سٹڈی نہیں ہو پائی ہے منیش جی کی کیا بارش کے سمیں کیا جب اندھر آتا ہے کیا اس کے اندر ایبریشنز آ سکتی ہیں اب ایبریشن مان لیجیے آپ نے یہ یونیک ایڈنٹیٹی کارڈ بنا دیا ایک گریب کا بیچارے کا اس کا کبھی ٹیسٹ نہیں ہوا بار بار اس نے اس سمیں دے دیا اب کیونکہ یہ جو یونیک ایڈنٹیٹی کارڈ بنائیں گے یہ اس سے نہیں بنائیں گے کیونکہ آپ کو جانا پڑے گا جنگلوں کے اندر سو سو میل دور جا کے وہاں پر آپ نے جب بنایا تو اس سمیں کلاود ٹھیک تھا یا آپ نے جو کلاود سیڈ کیا تھا اس کا ایک پرٹیکلر کلاود سیڈنگ ہوتی ہے جو ایک کلاود سیڈ کیا جاتا ہے اوپر وہ کلاود کی ایک سچویشن تھی اس قائمیٹ میں آپ نے جب اس کو چیکنگ کرنا شروع کیا جہاں پہ چیک کیا وہاں پہ کلاود سمیں بارش ہو رہی تھی وہ فالٹ دے رہا وہ کہتا ہے یہ تو آدمی وہ نہیں ہے جو اپنا یہ دی رہا ہے آپ نے اس کو گریفتار کر لیا اگر مان لیجئے تین پرسنٹ لوگ بھی گریفتار ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا دو پرسنٹ بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا ایک پرسنٹ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ نے تو گرفتار کر کے اس کو رات کو بند کر دیا جیل کے اندر تو آپ کیا اس میں اس کی کیا ایفکیسی ہے یہ باتیں ابھی تک ہمارے دیش کا جو سب سے بڑا دور پھاگی یہ ہے کہ جب برٹین جیسے دیش نے آٹھ سال کی سٹڈی کرنے کے بعد اس کو ریجیٹ کر دیا اس آئیڈیا کو ہم ابھی تک ٹیکنالوجیکلی اتنا پروف نہیں پہنچے ہیں اگر کسی چیز کی آکرنس کی پاسیبلیٹی پوائنٹ زیرو 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 ون ہو تو اس سسٹم کو تو میں لینے کو تیار ہوں کیونکہ ہنڈر پرسنٹ کوئی سسٹم نہیں ہو سکتا اگر ایک پرسنٹ بھی اگر اس کی پاسیبلیٹی ہے یا دو پرسنٹ بھی ہے تو آپ اس دو پرسنٹ والے کو تو آپ نے ناب دیا اور اس میں دو پرسنٹ اگر صحیح والا غلط پکڑا گیا تو دو پرسنٹ غلط والے بھی تو صحیح نکلے گی